اسلام علیکم ویری ویری گوڈ مارننگ صبح بخیر اس وقت ٹائم فائف پورٹی فائف صبح کے ہوئے میں پونے چھے الحمدللہ نماز ادا کر کے اب تیار ہو کے ووک کے لئے نکل رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے تو آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیہ کرے وزک میں برکت اتا فرمائے صحت تندرستگی اتا فرمائے آمین تو آج کا بلوگ یہ ہے انشاءاللہ جو روٹین ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ڈائیک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ویوز کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گرمی بہت ہو گئی بھی ہے آج کل بلکہ جو گورنمنٹ کی طرف سے یا جو جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ انسٹرکشن ہے کہ بغیر ضرورت کے جو ہے نا دوپہر کے ٹائم پر خاص طور پر بارہ بجے سے تین چار بجے کے درمیان گھر سے نہ نکلیں اس لئے کہ ہیٹ سٹروک بھی چل رہا ہے اور بلکہ اور زیادہ گرمی کا احساس ہو رہا ہے اس لئے کہ ابھی اس وقت صبح پونے چھے ہوئے ہیں اور میرے پاس ٹیمپریچر جو شو ہو رہا ہے وہ تھرٹی ڈگری اس وقت شو ہو رہا ہے تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اس لئے آج کل باہر نکلنے کا بھی جو ہے کہیں پہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے کل میں دوپہر کو تھوڑی دیر کے لئے نکلا تھا لیکن اتنی گرمی تھی فورٹی تھری فورٹی فور شو ہو رہی تھی تو گرمی بہت شدید تھی دس منٹ کے لئے میں گیا تھا بس قریب ہی مارکٹ اور واپس آئے انتو بس کہتے ہیں نا کہ پسینے سے اور گرمی سے بہت بری حادت ہو گئی تھی اللہ خیر کرے چلتے ہیں ابھی ووک کرتے ہیں اس لئے کہ دو تین دن ووک کا بھی بریک آگئی ہے تو یہ بات غلط ہے ہونی چاہیے بریک نہیں آنی چاہیے تو بھی چلتے ہیں موسیقی تو الحمدللہ واک ایکسرسائز کمپلیٹ کی ہے ابھی ریلیکس ہو رہے ہیں اس لئے کہ آج پسینہ بہت آیا گرمی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کافی ہوئی بھی ہے اور اس وقت بھی ہوا چل رہی ہے لیکن پسینہ آج بہت زیادہ آیا یعنی کہ سر سے پاؤں تک کپڑے سارے پسینے سے تر ہو گئے ہیں تو میں تھوڑا سا ریلیکس کر رہا ہوں جا کے گاڑی میں پانی رکھا بہتا پانی کیوں گا کوشش کریں گے آج کہ لسی پیئیں ذرا ٹھنڈک رہے گی دوسرا دوستو میں نے بھی ایک چھوٹے سے ایک تو کلپ میں نے آپ کو بھی دکھائے کہ پارک میں کتنا کچھرا اور ویسٹیج جو ہے جگہ جگہ پڑی ہوئی ہے وہ تو میں نے ایک کونہ صرف ایک دکھایا ہے باقی ہر جگہ پارک میں کچھرا کچھرا ہے کہ کوئی پروپرلی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوئی بھی کہ جہاں پہ بندہ انسان سکون سے بیٹھ سکے اتنا کچھرا ہے کہنا یہ تھا کہ ہم لوگ ایز ایک قوم اپنے آپ کو کیوں نہیں سیتھ سہی کرتے اور یہ بہت انتہائی کہتے ہیں کہ غلط چیز ہے کہ جہاں پہ کھایا وہیں پہ کچھرا پھیک دیا جگہ جگہ اور یہ محول بھی خراب ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو کیر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہر دیکھا جائے گا بھالیں گے تو آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں کہ ایز ایک قوم ایز اینسان ایز ایک مسلمان جو ایک صفائی نصف ایمان ہے اس کو کیوں نہیں کرتے ہم لوگ آپس میں سیاست پہ بحث کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اس کا یہ تھا اس کا وہ تھا اس کو ایسے کرنا چاہیئے تھا لیکن ہم لوگ اپنی ذمہ داریاں کو کیوں نہیں پورا کرتے کیوں نہیں دیکھتے اپنے آپ کو ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو آزے اس سے زیادہ نظام جو رہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکل اور شہور عطا فرمائے دوستو اس وقت لسی کا آرڈر کیا ہے اب لسی کا انتظار کر رہے ہیں پسینہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کپڑے بلکل تر ہو گئے ہیں جس طرح پانی پھیکا ہے کسی میں کافی نکلا ہے تو ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے میں نے کہا لسی پیتے ہیں اچھی سی بنوا کے دوستو لسی آگئی ہے ٹھنڈی اور میٹھا میں نے نہیں ڈلوائیا ملائی ڈلوائی ہے ملائی ڈال کے لسی پی رہے ہیں انشاءاللہ سلام علیکم اس وقت تین بچ کے چالیس منٹ ہو گئے ہیں گرمی اپنے اروج پہ ہے دھوپ بھی بڑی لیکن الحمدللہ ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا گرمی کا وہ کم ہے لیکن ٹیمپریچر فیل لائک فورٹی ہے اس وقت بھی تو گرمی بہت ہے مجبوراً مجھے نکلنا پڑا ہے ایک دو کام تھے ضروری بینک کے وہ جانا تھا کچھ بل پیمنٹ کرنے تھے اور ایک دو تین دن پہلے ٹی شٹ ایک میں نے پرچیز کی تھی وہ جب میں نے گھر پہ آکے دیکھا تو ٹیگ جو سائز کا تھا وہ تو صحیح تھا لیکن فٹنگ آؤٹ تھی اس کی یعنی کہ تک گیا ہے اس کے اوپر جس کی وجہ سے وہ میں نے جب گھر پہ آکے ٹرائی کیا تو وہ میرے بلکل یعنی کہ ٹائٹ ہوئی بھی اس میں سانس لینا بھی مشکل تھا تو وہ بھی میں چینج کر آؤں گا باقی بھی ایک دو تین کام ہیں وہ بھی کریں گے انشاءاللہ کچھ بیگم نے فرمائش کیا کہ واپسی میں آتے کچھ سینڈوچ شوک سے کھاتی ہیں تو وہ لے کر آنے ہیں کچھ بریڈ بغیرہ ہے وہ لے کر آنے ہیں تو چلتے ہیں اور معاملات جو بھی کام ہیں وہ کرتے ہیں پھر گھر آتے ہیں اس لئے کہ گرمی بہت ہے بہار زیادہ ٹائم گزارا نہیں جا رہا ہے جی دوستو دو کام بینک کا ایک کام تھا وہ ہو گیا ہے اور ٹی شٹ چینج کرانی تھی وہ چینج کرالی ہے ابھی بیگم کا جو فرمائش تھی بیکری سے کچھ چیزیں لینی تھی وہ لینے کے لیے ابھی جا رہے ہیں انشاءاللہ بیکری کا سمان لے لیا ہے یہ جو بیگم نے کہا تھا کچھ بریڈ ہے سینڈوچز ہیں یہ لے کے اور اگلے جو ایک کام رہ گیا ہے جو میرا اپنا کچھ موبائل کا منتھلی جو میں پیکج کرواتا ہوں وہ آج ایکسپائر ہو رہا ہے تو کمپنی والوں کی کالز آ رہی تھی کہ اس کو آپ اپ ڈیٹ کروا لیں تو وہ اب جا کے میں بیلنس کرواتا ہوں تاکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا جو بیلنس ڈیٹا ہوتا ہے یا کال کے منٹس ہوتے ہیں وہ آگے اس میں پلس ہو جاتے ہیں ایکسپائر نہیں ہوتا ہے اگر ٹائم پہ کرا لیں تو وہ میں کروا ہوں آجا کے ابھی انشاءاللہ جی دوستو اس وقت کڑک چائے بنا رہا ہوں چھ بجے شام کے چائے کا مروڑ ہوگا کڑک چائے بن رہی ہے یہ جی دوستو چائے کے ساتھ ویجیٹیبل پیٹس اور چکن پیٹس انجوائے کر رہے ہیں مزے لے رہے ہیں ایک ویجیٹیبل پیٹس ہے اور ایک چکن پیٹس ہے جی دوستو کیسے ہیں اس وقت نو یا سوہ نو بجے میں رات کے ٹی بی دیکھ رہے تھے کل رات سے خبر جائے بڑی افسوسناک ایران کے پریزیڈنٹ اور ان کے ساتھ تھی جس میں فورنڈ منسٹر بھی تھے ان کے اور بھی کچھ لوگ تھے ان کی ٹیم کے جو ان کا ہیلیکوپٹر تھا وہ حادثے کا شکار ہوا اور وہ جان بر نہ ہو سکے اللہ کو پیارے ہو گئے ابھی وہ کچھ عرصے پہلے کچھ مہینہ پہلے شاید پاکستان کے دورے پہ بھی آئے ہوئے تھے تین دن پاکستان میں رہے اسلام آباد گئے لاہور اور کراچی بھی انہوں نے ویزٹ کیا پر کافی اچھے ریلیشن جو بلڈ اپ ہو رہے تھے ایران کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے سوس ہوا بہت یہ خبر سنکے بہرحال اب انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں یا ہو رہی ہوں گی یا ہوتی رہیں گی کہ کیا محرکات کیا تھے آیا واقعی یہ کوئی حادثہ تھا یا کسی کی کوئی شرارت تھی یا کیا تھا وہ تو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوں گی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو دوستو آج کا بلوگ کا اختتام کرتے ہیں چھوٹا سا بلوگ تھا گرمی بہت ہے کہیں نکلنے کی حمت نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی میں پنکھا میرے سر پر فل چل رہا ہے ٹی وی چل رہا ہے لیکن پسینہ جو ہے نا ہلکہ ہلکہ آ رہا ہے اس لئے کہ میں زیادہ ایسی میں بیٹھنا جوانا میرے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے ہم لوگ بہت تھوڑی ٹائم کے لیے رات کو ایسی چلاتے ہیں اس لئے کہ جسم میں جوانا وہ اکڑاؤ یا پین شروع ہو جاتی ہے زیادہ ایسی میں میرے بھی اور میسس کے بھی تو تین چار گھنٹے رات کو چلتا ہے اسی اس کے بعد بند ہو جاتا ہے اور کمرہ صبح تک الحمدللہ ٹھنڈا رہتا ہے تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں آپ سے ملیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیہ کریں رزق میں برکت عطا فرمائے صحت اندرستگی عطا فرمائے آمین دوستو محمد حمزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی مقفرت فرمائے اس کے درجات بلند فرمائے اس کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے دوستو آج کل طبیعت بہت اداس ہوئی ہے اس کو ایک سال ہو گیا ہم سے دور ہوئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بہت اچھی جگہ پہ ہے لیکن میں دریئے کی بات آپ سے یہ کرتا ہوں کیونکہ میں ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے سامنے آ جائے گا دروازے کی بیل بجے گی باہر دیکھوں گا تو وہ کھڑا با ہوگا بس آپ اس کو دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں ہمیں سپورٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ نیکس بلوگ میں ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ